دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں ہر بندے کو پروپٹی ڈیلنگ سمجھنی چاہیے سب سے بہتر تب ہی سمجھ آتی ہے جب آپ پرسنلی انیویسمنٹ کرتے ہیں اگر آپ پرسنلی انیویسمنٹ نہیں کریں گے اپنے پیسے کی نا تو میں سمجھتا ہوں یہ کام سمجھ نہیں آتا اس کی بیسس کے اوپر آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہو جاتا ہے یا آپ کو ویلیو مل جاتی ہے جو پیسہ اس کو دیتے ہیں تو یہ کوئی برا سودا نہیں جتنا آپ تجربہ ہوں حاصل کرتے جائیں گے اتنا آپ کو اس میں مل کا حاصل ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور اتنا آپ کا اعتماد ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہتر بنے گا زیادہ بہتر تو آپ کا پرسنل نالج ہی ریکوائیڈ ہے جو کہ ہونا چاہیے تاکہ آپ صورتحال سے نکل سکے فائدہ اٹھا کہ جو بندہ آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہے وہ آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ جب ایک کام کے لیے بیٹھے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح کام نہیں کرتے سر ریل سٹیٹ میں بائینگ اور سیلنگ کے لیے ایک انڈویجور کو ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہیے آپس میں یا پھر پراپٹی دیلر کو دمیان میں ڈالنا زیادہ بہتر ہے بشمالہ بارکاتہ دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں ہر بندے کو پراپٹی ڈیلنگ سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ایک سکل ہے اور جو کہ سب سے بہتر تب ہی سمجھ آتی ہے جب آپ پرسنلی انیویسٹمنٹ کرتے ہیں اگر آپ پرسنلی انیویسٹمنٹ نہیں کریں گے اپنے پیسے کی نہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کام سمجھ نہیں آتا تو اگر آپ پروپری ڈیلنگ کوئی سرویسز لیتے ہیں جو کہ لینی چاہیے میں اس کے فیور میں ہوں اور اس کی بیسسز کے اوپر آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہو جاتا ہے یا آپ کو ویلیو مل جاتی ہے جو پیسہ اس کو دیتے ہیں تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے کیونکہ بہرحال اس کا کام ہے اور وہ صبح شام اس کام میں ہے اور وہ آپ کو چیزوں کے بارے میں اویر بھی کر سکتا ہے اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہے اور آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی پروپرٹی کا کام کرنے والا جو ہے وہ جو کام کرے وہ اس کو اون کرے یہ نہیں کہ میرا کام بیچنا تھا میں نے آپ نے خریدا اس نے بیچا تو میرا تو ختم ہو گیا کام نہیں کام اس کا ختم نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہ جو بندہ آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہے وہ آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ جب ایک کام کے لیے بیٹھے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح کام نہیں کرتے جو اس طرح کی آرگومنٹس بڑے بڑے چینلز اور بڑے بڑے فائلیں بیشنے والے ہیں وہ یہ برملہ اظہار کرتے ہیں ہم وہ تو کام ہی نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو تو پرپٹی ڈیلر کو انوالو کرنا کہ بھئی وہ ایس پروفیشنل آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا جو کروڑ روپیہ ہے دو کروڑ روپیہ ہے پچاس لاکھ روپیہ ہے وہ ایٹ رسک نہیں ہے تو اس صورت میں تو بیچ رہی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے جو سرویس چارجز ہیں آپ اس کو دے دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ لائل بھی رہے گا اور وہ کام بھی چلے گا کل کو آپ کو بیچنا ہوگا یا آپ کو لیکوڈیٹ کرنا ہوگا تو وہ اچھا رہے گا ریفرنس ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے پھر آپ خود ہوگر آپ روپٹ ڈیلنگ سیکھ جائیں کیونکہ آپ نے چیز تراش کر لینی ہے اور آپ نے وہ چیز لے لینی ہے اور آپ کو اس ساری صورت ہے الگا پتہ ہے یہ اس لئے یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے رہتے ہیں یہ اس لئے ویلیو بل انفرمیشن ہے تاکہ آپ کسی جگہ مسئلے میں نہ پسیں ٹیک کیر کریں چیزوں کی اور جو لیگل وے ہے اس کے تحت آپ پر سیڈ کریں یا آگے جائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا بیسے بڑی ہاؤزنگ سائٹیز کے اندر جو ہے وہ لیگلی تو بہریہ ڈی آچے وغیرہ میں کوئی ایشو نہیں ہے ہاں پرائسنگ کا ایشو ہوتا ہے جو کہ آپ سے اوورچارج کی جا سکتی ہے تو اس میں تھوڑا سرویہ آپ کا ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ آپ مارکٹ کو سمجھیں مارکٹ کو جانیں کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے اور اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو چار لوگوں کے ساتھ آپ کوئی ڈسکیشن کرتے ہیں آپ کو چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ فیوریبل ہے فروٹ فروٹیبل ہے یعنی آنے والی ٹائم میں آپ کو فروٹس مل سکتے ہیں اس میں اس سودے کو لینے میں یعنی تو زیادہ بہتر تو آپ کا پرسنل نولیج ہی ریکوائیڈ ہے جو کہ ہونا چاہیے تاکہ آپ صورتحال سے نکل سکیں فائدہ اٹھا سکیں تو یہ اگر آپ کر لیں تو آپ سیفلی انیویسٹ کٹ سکتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک جو میں یہاں بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہی آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی نالج ہے ایکسپیرینس ہے اور وہ اس سے آپ پیسہ کماتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ نالج بھی ہو گیا ایڈیشنلی تو آپ زیادہ کمائیں گے جو آپ کام کریں اس سے بھی زیادہ کمائیں گے یہاں پر کیونکہ یہ اس کی ایک ویلیو ہے یہ جتنے بھی کوئی بھی پروپیٹ ڈیلر بن سکتا ہے اس کو کوئی لائسنس نہیں ہے کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے سعودی عرب کی طرح کوئی کفیل نہیں کرنا کوئی کچھ نہیں ہے یعنی اتنا آسان ہے لیکن اتنا ہی ذمہ داری علا کام بھی ہے اس لیے اس کام کو سیکھ کے کرنا ایک پراپر طریقے سے کرنا جلدی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ جتنا آپ تجربہ ہوں حاصل کرتے جائیں گے اتنا آپ کو اس میں ملکہ حاصل ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور اتنا آپ کا اعتماد ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہتر بنے گا لہذا نالج حاصل کرنا اس سے بھی بہتر ہے لیکن اثر وائز کسی نہ کسی پراپری ڈیلے کے ساتھ کام کرنا آپ کو ملکہ فیزیبل ہی ہوگا اس کا آپ کو نقصان نہیں ہے اتنا زیادہ پراپٹوین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ